آئیے دوستو ہمیں چاہتا ہوں کہ سورب جیسوال صاحب نے اس مشاعرے کو جس بلندی پر پہنچایا ہے اگر میں کسی شاعر کو وہاں پر پیش کروں گا تو یقین جانئے کہ وہ اس کی قربانی ہوگی اور میں قطعی نہیں چاہوں گا کہ اس درمیان کسی شاعر کو قربان کیا جائے اسی لیے میں قربانی کے طور پر اپنا ہی نام پیش کرتا ہوں کہ میں اس موقع پر اپنے آپ کو قربان کر دوں تاکہ قربانی کے بعد جو چیز نکلتی ہے ملتی ہے یقینین طور پر وہ چیز اللہ کو بھی پسند آتی ہے اور اس کے بندوں کو بھی پسند آتی ہے قربانی بہت بڑا عمل ہے اور اس لیے میں اپنی قربانی دینے والا ہوں اور قربانی بھی جو ہوتی ہے تو بغیر کسی اس کے ہوتی ہے جس کے اندر کوئی داگ نہ ہو بہر کیف آئیے دوستو بے آئیب حالانکہ جانور نہیں کہا تو اچھی بات ہے بہت شکریہ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو قربان کر دوں چند ٹوٹے پھوٹے شیر پیش کروں گا وہ اس لیے پیش نہیں کروں گا کہ مجھے پڑھنا چاہیے اس لیے پیش کروں گا کہ مشاعرے کو میں فلسے نارمل کر سکوں اور اپنے بعد جس شاعر کو میں بلاؤں اس کا کم از کم آپ لوگ استقبال کر سکے اور بہت اچھے سے آپ اسے سن سکے ایک بار زوردار تعلیہ بجھا کے مجھے اجازت دے دیجئے جو سب اجازت ہے بہت شکریہ میرے سبھی بھائیوں میں بہت شکریہ آپ لوگوں کا عدا کرتا ہوں آپ سب لوگ سلام عدا کرتے ہوئے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں بہت شکریہ کہ آپ سب لوگ میری آواز سے آواز ملائی اور میری آواز پر آپ لوگوں نے لبیک کہا اور اتنی دور آپ لوگ مشاعرہ سننے چلے آئے میں ایک ایک یقین جانیے ایک ایک چہرے کو پہچانتا ہوں کہ کن لوگوں نے میری آواز سے آواز ملائی ہے اور کون لوگ ہیں جو میری محبت میں یہاں پر چلے آئے ہیں میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں از کرتا ہوں کہ چاہت کی کسی ایسی کہانی میں مریں گے چاہت کی کسی ایسی کہانی میں مریں گے کچھ لوگ یہاں ڈوب کے پانی میں مریں گے چاہت کی کسی ایسی کہانی میں مریں گے کچھ لوگ یہاں ڈوب کے پانی میں مریں گے اس بار محبت نے عجب مول لیا ہے اس بار محبت نے عجب مول لیا ہے اس بار یہاں لوگ جوانی میں مریں گے اس بار یہاں لوگ جوانی میں مریں گے اس بار یہاں لوگ جوانی میں مریں گے ارز کرتا ہوں چاہت کی کسی ایسی کہانی میں مریں گے کچھ لوگ یہاں ڈوب کے پانی میں مریں گے اس بار محبت نے عجب مول لیا ہے اس بار یہاں لوگ جوانی میں مریں گے اس بار یہاں لوگ جوانی میں مریں گے ایک کوویٹ کا دور بیتا ہے اس کوویٹ کے دور کو ذہن میں رکھئے اور اس خاکسار کے دو مصرے سمات کیجئے گا میں اس کرتا ہوں کہ انسان دیکھئے انسان کی حیثیت کیا گزری ہے کہ انسان اپنے آپ میں اتنا سمٹ گیا انسان اپنے آپ میں اتنا سمٹ گیا جیسے کہ کوئی زیرو ہی زیرو سے گھڑ گیا انسان اپنے آپ میں اتنا سمٹ گیا جیسے کہ کوئی زیرو ہی زیرو سے گھڑ گیا اور جس میں کہا تھا تم سے محبت ہے میرے یار جس میں کہا تھا تم سے محبت ہے تم سے یار ہی زندگی سے میری وہی سین کٹ گیا انسان اپنے آپ میں اتنا سمٹ گیا جیسے کہ کوئی زیرو ہی زیرو سے کٹ گیا جس میں کہا تھا تم سے محبت ہے تم سے یار اس زندگی سے میری وہی سین کٹ گیا ارس کرتا ہوں کہ یہ پھول خوشبو ستارے تلاش کرتے ہیں دور بھائی دور بھائی دیکھئے کہ یہ پھول خوشبو ستارے تلاش کرتے ہیں تمہیں یہ سارے نظارے تلاش کرتے ہیں یہ پھول خوشبو ستارے تلاش کرتے ہیں تمہیں یہ سارے نظارے تلاش کرتے ہیں گزرتے وقت کے ہم بھی تو ایک پاگل ہیں ہمیں بھی عشق کے مارے تلاش کرتے ہیں گزرتے یہ پھول خوشبو ستارے تلاش کرتے ہیں تمہیں یہ سارے نظارے تلاش کرتے ہیں گزرتے وقت کے ہم بھی تو ایک پاگل ہیں ہمیں بھی عشق کے مارے تلاش کرتے ہیں ارس کرتا ہوں کہ یہ اہلِ لکھناؤں کو نظر ہے یہاں پر تقریباً لکھناؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شیر سامات کیجئے گا سنیے گا ارس کرتا ہوں کہ زبا پہ میری زبا پہ میری تیرے عشق کا اظہار زندہ ہے سلمان بھائی زبا پہ میری تیرے عشق کا اظہار زندہ ہے اسی سے بیڑیوں کی پاؤں میں جھنکار زندہ ہے زبا پہ میری اکمل بھائی اکمل شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ زبا پہ میری تیرے عشق کا اظہار زندہ ہے اسی سے بیڑیوں کی پاؤں میں جھنکار زندہ ہے کہانی میں رہا ہوں اس طرح سے کچھ تیری ہم دم کہانی میں رہا ہوں اس طرح سے کچھ تیری حمدم یقیناً مر گیا ہوں پر میرا کردار زندہ ہے اور اہلِ لکھنو جڑ جائیے آپ لوگوں تک ایک شیر پہنچاتا ہوں خاص کر کے لکھنو میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ جہاں باندھی تھی تیرے پاؤں میں پازے بے جانم جہاں باندھی تھی تیرے پاؤں میں پازے بے جانم امینہ بات کا اب تک وہی بازار زندہ ہے امینہ بات کا بہت شکریہ امینہ بات کا اب تک وہی بازار زندہ ہے امینہ بات کا اب تک وہی بازار زندہ ہے شیر سنیے گا عرض کرتا ہوں کہ بس اسی بات کا ہے غم مجھ کو بس اسی بات کا ہے غم مجھ کو پیار اس کا ملا ہے کم مجھ کو بس اسی بات کا ہے غم مجھ کو پیار اس کا ملا ہے کم مجھ کو تم برابر جو ڈھائے جاتے ہو مار ڈالے گا یہ ستم مجھ کو تم برابر جو ڈھائے جاتے ہو مار ڈالے گا یہ ستم مجھ کو اور میں تو اللہ کا پجاری ہوں میں تو اللہ کا پجاری ہوں بس اسی بات کا ہے بھرم مجھ کو بس اسی بات کا ہے بھرم مجھ کو میں تو اللہ کا پجاری ہوں بس اسی بات کا ہے بھرم مجھ کو اور رفتہ بہت سلیقے سے رفتہ بہت سلیقے سے کر رہا ہے کوئی رقم مجھ کو رفتہ 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 بہت سلقے سے کر رہا ہے کوئی رقم مجھ کو بے وفا بے وفا اس کو جب میں لکھتا ہوں بے وفا اس کو جب میں لکھتا ہوں روک دیتا ہے تب قلم مجھ کو بے وفا اس کو جب میں لکھتا ہوں روک دیتا ہے تب قلم مجھ کو ارز کرتا ہوں کہ چار مجھ سے پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا دوسرے جو شاعر آئے ان کو استقبال کروں گا کہ کچھ اپنی آنکھوں میں قطرے سمحال رکھے ہیں کچھ اپنی آنکھوں میں قطرے سمحال رکھے ہیں تمہاری یاد کے لمحے سمحال رکھے ہیں جو عشقوں کے میرے گرنے سے بھیگ جاتے تھے قسم خدا کی وہ تقیے سمحال رکھے ہیں قسم خدا کی وہ تقیے سمحال رکھے ہیں آئیے دوستو یقین جانئے دیکھئے میں نے کوئی پہلے سن سے پکا نہیں کیا تھا یہ ان کی فرمائش ہے اس پر یقین رکھئے ٹھیک ہے یہ ان کی محبت ہے عرص کرتا ہوں کہ مجھے اپنا بتاتی پھر رہی ہے مجھے اپنا بتاتی پھر رہی ہے محبت دندناتی پھر رہی ہے مجھے اپنا بتاتی پھر رہی ہے محبت دندناتی پھر رہی ہے حوصکاری مکمل ہو چکی ہے وہ اپنا مو چھپاتی پھر رہی ہے وہ اپنا مو چھپاتی پھر رہی ہے اس غزل سے بہت ساری شیر ہیں بڑے مقبول بھی ہوئے ہیں بہت ساری لوگوں نے سنے بھی ہیں